الحمد للہ رب العالمین و صلاة و سلام و علا سید الانبیاء والمرسلین امباد و فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سطری و یسر لی امر و اخلال و قتمل لسانی افہو قولی صدقاللہ العلی العظیم آج کی ویڈیو جس ٹوپک اوپر میں بات کرنا جا رہا ہوں اس ٹوپک کا انوان ہے کورونا وائرس یعنی کورونا وائرس اس وقت پوری دنیا کے اندر نہ پھیل چکا ہے شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو اس سے وبا سے محفوظ ہو لیکن آل ابر پوری دنیا کے اندر نہ اس کے اثرات موجود ہیں تو ایزے مسلم ہم کورونا وائرس سے کیا سبق اصل کر رہے ہیں کیونکہ کورونا وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی قسم سمجھ لیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے گھر مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے بینہ دور ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بیعت اللہ سے بینہ دور کر دیا ہے لیکن ہم نے اس سے کیا سیکھا اس کورونا سے ہم نے نیکی کی طرف جانے کا رستہ سیکھا یا پھر اسی طرح پرانی زندگی پرائیوں کے اندر گزارنے والی وہی روٹین ہے یا اس کے اندر بھی اضافہ ہو گیا ہے میں آپ کو ایک یا مثال پیش کرتا ہوں ایک دیہاتی جب ایک شہر کے اندر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے ایک دیوار کے اندر ٹوٹی لگی لیا ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے وہ سوچتا ہے ہم اپنے گھووں میں اتنے دور کھووں سے پانی لینے جاتے ہیں اتنا ٹائم لگتا ہے یہ شہر والے ٹھیک ہیں ایک ٹوٹی سے پانی نکال لیتے ہیں تو وہ بھی بازار سے ایک ٹوٹی گریتا ہے پائپ لیتا ہے گھو جا کے اس ٹوٹی اور پائپ کو اپنی دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے سارے گھووں والوں کو دعویٰ دیتا ہے کہ اب ہمیں کھووں کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہی سے نا ٹوٹی سے پانی بھر لیا کریں گے خیر سارا گونجمہ ہویا جب اس نے ٹوٹی کا باعلان کیا کچھ بھی نہیں آیا کافی اس کو غصہ چڑا وہ دکان کے اوپر واپس کیا اس کو کہتا ہے تو نے مجھے کون سا والا ٹوٹی دے دی ہے اس میں سے تو پانی نہیں آ رہا اس نے کہا بھائی تو نے ٹوٹی کو لگایا کس چیز کے ساتھ لگایا کہتا ہے اس کے ساتھ پائپ لگایا دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے پانی نہیں آیا اس نے کہا پیچھے کوئی ٹنکی بغیرہ کوئی سسٹم بغیرہ لگایا جہاں سے پانی آنا تھا اس نے کہا نہیں یار میں نے تو شہر کے اندر دیکھا تھا ایک ٹوٹی لگیوی تھی پائپ کے ساتھ اس میں سے پانی آ رہا ہے اس نے خدا کے بندے اس کے پیچھے ٹنکی دیجی سے سے پانی آ رہا تھا تو تیری اکل میں ہی نہیں آئی تو نے صرف ٹوٹی کو سمجھ دیا کہ اسی سے پانی آ دا ہے تو کیا ہم نے بھی کرونا ویرس سے کچھ سمجھا کچھ سبق حاصل کیا یا پھر اس سے صرف عام روٹین کی طرح ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک فضول قسم کی ایکٹیوٹی سمجھ کے گزار دیا تو پیار اسلامی بھائیو یہ وقت تھا ہمیں اپنے اللہ سے ماتیہ مانگنے کا یہ وقت تھا ہمیں اپنے رب سے دوبارہ ملاقات کرنے کا یہ وقت تھا ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کا یہ وقت تھا ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کا کیا ہم نے کرونا کی وجہ سے اگر ہم بے نمازی تھے اللہ کے عذاب کے دار کی وجہ سے ہم نے پانچ وقت نماز شروع کر دی اگر ہم اسی گناہ میں مفتلا تھے اللہ کے اس عذاب سے درتے ہوئے ہم نے اس کے اس گناہ سے یعنی جو گناہ ہم کر رہے تھے اس سے کیا ہم نے چھٹکارہ پا لیا کیا اگر ہم سوٹ کا لہن دین کرتے تھے آرام کھاتے تھے اللہ کے اس عذاب سے ڈاپے ہم نے چھوٹ دیئے وہ کام اگر نہیں تو اس کرونا وائرس سے ہم نے کچھ نہیں سکھا بلکہ ہم اللہ کی اس نشانی سے جو یہ نشانی اللہ نے ہمارے طرف بیجی ہے گرانے کے لیے کچھ ہلکا سا عذاب بیج کی ہم نے اللہ تعالی نے گرانا مقصود تھا کہ میرے بندے میری طرف واپس آ جائیں کیونکہ اللہ بڑا مربان ہے وہ ڈریکٹ کسی کو اتنا سکت علام نہیں دیتا کیونکہ وہ تو ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے ایک چھوٹ اسی بیماری بیج کے ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سی رات مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے ایک موقع پرام دیا لیکن ہم نے اگر اس کو اسی طرح گزار دیا تو پھر سوچیں کہ ہم نے یہ والا موقع بھی ہاتھ سے ضائع کر دیا اتنا وقت ہمارے پاس تھا کرونا وائرس کی اس جو وبا کہلی ہے اس کے دوران کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے تھے نقل نمازیں بھی پڑھ سکتے تھے کیونکہ پورا دن گھر میں رہنا لیکن افسوس کہ ہمارے میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے اس عذاب کے اندر بھی انہوں نے سوچا ہے باہر تو جا نہیں سکتے چلو لڑو کلتے ہیں چلو کوئی گیم کلتے ہیں چلو کوئی فلمیں ڈرامیں دیکھ لیتے ہیں یہاں تک اللہ کا عذاب اوپر سے اس کی اور نا پرمانی تو سوچیں کل قیامت والے دن ہم نے اپنے رب کے سامنے کون سا مو لے کے جانا ہے ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے آج نمو کا ہے اللہ کے اس عذاب کو اس نشانی کو نشانِ عبرت سمجھتے ہوئے آپ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئے سرابت مستقیم کی اوپر لوٹ آئے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سرابت مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رب کی فرما بداری کرنے اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنے والا بنائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ خلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم